ساغ بنانے کے لئے لگی ہوں جس کے لئے میں نے میرے خیال میں دو بھی پورے نہیں ہے ڈیڑھ گلاس پانی کا ڈال کے اس کو پکنے کے لئے رہا ہوں یہاں میں نے ساغ دو کاٹ کے رکھ لئے یہ ہے ابھی بالک میری کاٹنے والی ہے تو پہلے میں ساغ جو اینا وہ ڈال کے جاتی ہوں دو کے اچھے طریقے سے اس کو ساغ دو کے میں نے اچھے طریقے سے اس کے اندر ڈال دی ہے اب میں اس کو کور کر دیتا ہوں اور جو باقی ہے وہ میں کاٹ کے لائے دوبارہ ڈالتی ہوں اس کے یہ باقی ہے یہ ڈال گیا ہے پالک کٹ کے پھر وہ ڈال دی ہے اس کے بعد یہ ہلکی آنچ پہ پاک رہے ہیں ساغ کا کلر چینج ہو گیا میں اس کے اندر پالک ڈال دیتا ہوں پالک کٹ لیے دس سے بارہ سبز مرچن ڈال دیتا ہوں کیونکہ مرچن ڈال دیتا ہوں کیونکہ مرچن بابیں بھی ڈالی جا سکتی ہیں ایک چند مچن نمک اچھے طرح میکس کر دیتا ہوں اس کو پکنے کے لئے راکھ دیتا ہوں میرا ساغ کن پر بلکن تیار ہی لیکن ابھی میں اس کا پھوڑا سا پانی جائنا وہ اور ڈرائے ہونے دوں گی اس کے بعد میں اس کو گرائن کرتی ہوں تو میں آپ کو اس کو گرائن کرتی ہوں سرسوں کے ساغ کو میں نے بلکل رگڑ دیا ہے آپ دیکھیں میرا مزیدار سرسوں کا ساغ بن کا تیار ہے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی تو میری چینل کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور اگر آپ میری چینل کا فرس ٹون وزٹ کر رہے ہیں تو سبکرائب بھی کر دیں تینکیو اللہ حافظ تو